ہلو دوستو اینڈ ویلکم ٹو لٹریچر لرنرز میں ہوں آپ کا دوست لکی اور آج آزر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو دوستو ہسٹری آف انگلیش لٹریچر میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موڈرنزم اس سے پہلی والی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا وکٹورین ایج جو دوستو وکٹورین ایج ہم نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں موڈرنزم پر تو دوستو ایسی انفرومیٹی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں نے اس ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کے جو کمپلیٹ جو پیریٹس ہیں میں نے ان پر سب پر ویڈیوز بنا کے رکھی ہیں آپ وزٹ چینل کو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے موڈرنزم موڈرنزم کے دو ایسپیکٹس ہیں پہلے تو ایک فلوسوفیکل دوسرے لٹری تو آج ہم صرف اور صرف لٹری دیکھیں گے لٹریچر میں کے موڈرنزم کیسے ہیں اور موڈرن رائٹرز کیسے ہیں اور کیسے انہوں نے تریڈنشن سے جو گیٹ ریڈ آف کیا تھا اور ان کے جو ورکس ہے وہ کون سے کون سے ہے اور جو رائٹرز ہیں انہوں نے کون سے جو ورکس جو ماسٹر پیسو سے وہ پبلش کروایا تھے موڈرنیج میں دوستو موڈرنزم ایک ایسی رییکشن ہے سوسائیٹی میں انگلین کی سوسائیٹی میں جو نائنٹی ون سے ٹھیک ہے نائنٹی زیرو ون سے سٹارٹ ہوا تھا یعنی وکٹرنیج کے ختم ہونے کے بعد جو موڈرن ورکنگ کلاس تھا وہ کیا کرنے لگا وہ خود رائٹنگز کو لکھنے لگا اور جو نیو ایکسپیریمنٹس کرنے لگے رائٹرز موڈرن ایج میں اور نیو فیچرز کو انوینٹ کیا اور موڈرنسٹ جو تھے وہ ٹریڈشنل جو رائٹنگ کا سٹائل تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے نیو رائٹنگ کے سٹائلز کو اڈاپٹ کیا انگلیش لیٹریچر میں جو موڈرن ایج میں وہ بیس کرتا ہے یورپین اور ویسٹرن تھوٹس پر کیونکہ موڈرن ایج میں رائٹنگ کرتا ہے دے تھوٹ دیٹھ لوجیکل یعنی جو لوجک ہے اس پر جو رائٹنگ کرتا ہے موڈرن ایج میں یعنی لوجک ریزن کو لوگ انہیں وائڈلی ڈسکیور کرنا شروع کر دیا تھا موڈرن ایج میں اب دوستو موڈرن ایج میں جو ہے وہ ورلڈ وار ون یعنی ورلڈ وار ون سے بہت زیادہ انفلینشل ہے اب جو ورکنگ کلاس تھا وہ خود لکھ پہلے جو نوولز لکھے جا رہے تھے وہ جو رائٹرز تھے وہ خود لکھتے تھے ورکنگ کلاس پر پر اب جو ورکنگ کلاس ہے وہ خود لکھنے لگا ہے موڈرن ایج میں اور دوستو جب فسٹ ورلڈ وار جب ہو گئی تھی تو جو رائٹنگ کا سٹائل تھا اس میں کچھ نیو فیچرز آ گئے اور جو لوگ تھے وہ ورلڈ وار کو اپنے ورکس میں ایڈپٹ کرنے لگے اور وہ اپنے ورکس جو لکھ رہے تھے ان میں ورلڈ وار کے یعنی ریفرنسز دینے لگے بہت ساری جو رائٹنگ سی ان میں ورلڈ وار کو انکلیوڈ کر دیا گیا تھا تو دوستو جو رائٹرز تھے جن نے ورلڈ وار کو لکھا تھا اپنے ورکس میں ان کے نام سے جیمس جوئس ازرا پونڈ ٹی اے سیلیٹ ورجینیا وولف انہوں نے ایک رائٹنگ کا سٹائل بھی یعنی رسکور کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹک رائٹنگ مطلب کہ جو رائٹنگ ہے وہ لیوینگ مائنڈ فری یعنی اپنے مائنڈ کو فری چھوڑ دیا جائے جو ان یا جو مائنڈ ہے ہمارا وہ کنٹرولڈ ہو فرام دی انکونشیسنس ٹھیک ہے یعنی کونشیسنس سے فری ہو ہمارا مائنڈ تب ہم رکھیں اس جس کو کہتے ہیں آٹومیٹک رائٹنگ بٹ دوستو جب ہم نائٹی زیرو ون سے سٹارٹ کرتے ہیں موڈرن ازم کو تو ہمارے پاس پہلے پہلا جو رائٹر آتا ہے وہ تھامس ہارڈی اس کو ہم ترازشنل آتھر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایکچولی ہے وکٹورین رائٹر ٹھیک ہے وکٹورین رائٹر لیکن موڈرن ایج میں بھی رہا ہے تو ہم اس کے پہلے پہلے کہیں گے کہ یہ وکٹورین رائٹر ہے لیکن اس کے جو ورکس تھے وہ بھی زیادہ یعنی جو پویمز تھے اس کے تھامس ہارڈی کے جو پویمز تھے وہ موڈرن ایج میں پبلش ہوئے اور اس کے جو ناولز تھے وہ پبلش ہوئے تھے وکٹورین ایج میں اس کے بعد ہنری جیمز ہے اور جوسف کونریڈ اب جو جوسف کونریڈ تھا وہ اس کو انگلیش نہیں آتی تھی لیکن اس نے پھر انگلیش سیکھی اس کے بعد جو رائٹرنگ سٹارٹ کی تو اس نے کچھ ماسٹر پیس ورکس بھی لکھے انگلیش لیٹرچر میں جا ہاں دے ہارٹ آف ڈاکنس اس کا بہت زبردست اور ماسٹر پیس ہوا کہے اس کے بعد ہے جی ایم ہاپکن جی ایم ہاپکن یہ بھی ایک وکٹورین جو تھا وہ رائٹر تھا اور اس کے جو پویٹ تھا اور اس کی جو پویٹری تھی پبلش ہوئی تھی موڈرن ایج میں اس نے لکھا تھا اس وکٹورین ایج میں لیکن اس کی جو پویٹری تھی وہ موڈرن ایج میں پبلش ہوئی اس کے بعد ہے ویلیم بٹلر ایج اس نے اپنا کریڈ سٹارٹ کیا تھا جب جب وکٹورین ایج ختم ہو رہی تھی اس پیرڈ میں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے روڈیارڈ کیپلنگ دوستو کیپلنگ نے جو جنگل بک لکھا تھا یہ ایک نوولسٹ تھا بھی اور پویٹ بھی تھا پویمز بھی لکھتا تھا اور شورٹ سٹوریز بھی لکھتا تھا یہ زبردست رائٹر سے جو وکٹورین ایج میں بھی رہے ہیں اور موڈر نیج میں بھی رہے ہیں دوستو کچھ امریکن پویٹری رائٹر بھی ہے اور پویٹس بھی ہے جس جو انگلیش لٹریچر یعنی وہ انگلیش میں آئے تھے اس پیرڈ میں ان میں پہلے پہلے ہے روبرٹ فروسٹ ٹی ایس ایلیٹ جیمز جوئس ورجینیا وولف یہ رائٹرز تھے وہ کہاں تھے امریکہ سے آئے تھے انگلیش میں کیونکہ ان کو وہاں پر اتنی ریپیٹیشن نہیں مل رہی تھی جتنی ان کو انگلیش میں ملی تو روبرٹ فروسٹ جو تھا اور اس کے بعد ٹی ایس ایلیٹ وہ زبردست کرٹک تاج کیا تھا اور اس کے بعد جیمز جوئس ورجینیا وولف ورجینیا وولف جو تھی وہ انفلینشل انفلینشل تھی کس سے فیمنسٹ مومنٹ سے اس نے اسٹریم آف کانشیسنیس میں بہت زبردست بدلہ اولائے اس کے بعد دوستو آتے ہیں نائٹین تھرٹی سے نائٹین فورٹی تک جو لٹریچر ہے اس پر دوستو موڈرنزم کا جو سب سے بڑا انفلینس ہوا تھا تو ورلڈ وائیڈ میں یعنی دنیا کے سب جو بھی لٹریچر ہے اس دنیا کا سارا لٹریچر وہ بھی انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا اور موڈرنزم کی سب سے بڑا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں پر بھی انگلین نے کولونیز بنائی تھی وہاں پر انگلیش جو لٹریچر پڑھایا جا رہا تھا اور انگلیش میں ورکس کو لکھا جا رہا تھا تو یہ بہت بڑا فیچر ہے موڈرنزم کا انگلیش لٹریچر میں سائٹ والے یعنی کنٹریز ہے جیسے سکوٹلینڈ آئریش ویلس یہ جو بیٹن کے جو بھی سیکٹر سے ان میں بھی انگلیش لٹریچر کا بہت بڑا انفلینس ہواتا تھا دوستو اسی طریقے سے اس کے فیچر بھی بہت کمال تھے اور بہت سارے وقت سے لکھے گئے تھے سپیرٹ میں دوستو جو نائٹیز تھرٹی اور تھرٹی سے لے کر فورٹی تک جو لٹریچر ہے اس میں بہت بڑے بدلہ ہوا ہے جو موڈرن رائٹنگ کا اسٹرائل تھا اس کو ایڈاپٹ کر دیا گیا وہ جو ورکنگ کلاسہ وہ خود لکھنے لگا انہوں نے گیٹ ریڈ آف کیا تھا کس چیز سے کہ ہمارے اوپر کوئی اور نہ لکھے ہم خود لکھیں اور ان میں سے بہت زبردست جو رائٹرز پیدا ہوئے اور ان اس کے بعد جو انہوں نے نیو ایکسپیریمیرز کیے رائٹنگ میں اور نیو فیچرز لائے رائٹنگ میں اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے الڈس حکزلے جس نے لکھا تھا بریو نیو ورڈ وہ بھی ایک ورکنگ کلاس کا بندہ تھا تو اسی طرح کیسے بہت سارے ورکنگ کلاس کے جو رائٹرز تھے انہوں نے بہت سارے ورکنگ کلاس جو لکھے تھے انگلیش لیٹریچر میں تو دوستو اسی کے ساتھ جو انگلیش جو موڈرن ایج ہے وہ ختم ہوتی ہے ورلڈ وار ٹو میں جب ورلڈ وار سیکنڈ لگتا ہے تو بہت زیادہ تباہی کا جو بھرکم ہے وہ دنیا کو بھرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یعنی پوسٹ موڈرن ایج شروع دی دوستو پوسٹ موڈرن کا ایک بریف لی میں آپ کو دیتا ہے یہ موڈرن ایجم کے خلاف ایک ریشن تھا جس کے بارے میں ہم اس ایرریشنل تھوٹ کو ہم یا سکول آف تھوٹ ہے پوسٹ موڈرن ایجم جس کو ہم اپکمنگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ملتے ہیں پوسٹ موڈرن میں تھانکیو ورمیج فور واشنگ دس سبسکرائب